السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سبی خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دوخہ انسٹوٹ کے بارے میں جہاں پہ پی ایس ڈی اور ماسٹرز کی سکولرشپ اپن ہو چکی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ آپ نے اس سکولرشپ کے لیے کس طرح سے اپلائے کرنا ہے تو ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ کوئی بھی سکولرشپ کی اپ ڈیٹ آئیں تو آپ کو وہ اپ ڈیٹ مل سکے سو چلیے چلتے ہیں ہم نے لیپ ٹوپ سکرین کی جانب اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اپلیکیشن پرسیجر کو تو یہاں پہ جہاں وہ اب ہم اپنی ویب سیٹ پہ آ چکے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ آ گئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے کہ دوہا انسٹیوٹ فار گریجویٹ سٹڈیز ہے یہ فلی فنڈیڈ سکولرشپ ہے جو کہ ماسٹرز اور پی ایس ڈی سٹوڈنٹ کے لیے اویلیبل ہے ریجن جہاں وہ قطر ہے اور انسٹیوٹ کا نیم میں آپ کو آلڈی بتا چکا ہوں کہ دوہا انسٹیوٹ فار گریجویٹ سٹڈیز ہے لاسٹ ڈیٹ یہاں پہ اپلائے کرنے کی پندرہ جنوری دو ہزار پچیس ہے یہاں پہ نیشنل جو کہ قطر میں رہ رہے ہیں وہ لوگ اور جو قطر سے بھائی نہ مطلب کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس بھی یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ میرا یوٹیپ چینل ویزٹ کریں یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ انٹرنیشنل سکولرشپ کے ریلیٹڈ ویڈیوز ملیں گی آپ ان ویڈیوز کو فالو کرتے ہوئے ان سکولرشپ پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لی جگہ تاکہ آئندہ کوئی بھی سکولرشپ کے اپڈیٹ آئے تو وہ فوراں سے آپ کو مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم چائنہ اور اٹلی میں کنفرم سکولرشپ کو بھی ڈیل کرتے ہیں آپ میں سے کسی بھی سٹوڈنٹ کو اٹلی میں بیسٹرز یا ماسٹرز یا پھر چائنہ میں بیسٹرز ماسٹر پی ایس ڈی ایم بی بی ایس کسی بھی فیلڈ میں کنفرم ایڈمیشن چاہیے ہو چارجز آفٹر ایڈمیشن کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب کہ ہم آپ سے چارجز آفٹر ایڈمیشن کنفرمیشن لیں گے تو اگر آپ میں سے کسی بھی سٹوڈنٹ کو ہمارے در اپنی سکولرشپ کنفرم کروانی ہو تو وہ وٹسپ پہ دے گے اس نمبر پہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے یا اس لنک پہ کلک کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک ویب سیٹ کا ہی پیج آئے گا آپ اس پیج پہ جاہے وہ اپنی انفرمیشن سمیٹ کریں گے اور دین جاہے وہ آپ کا میری ٹیم جاہے وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر لے گی دین جاہے میری ٹیم آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر لے گی اور ہم آپ کے جاہے وہ آپ کے اکارڈنگ ڈیل کر لیں گے اب یہاں پہ سکولرشپ کی جو بینیفیٹس ہیں ان کی بات کر رہے تو یہاں پہ ٹو ٹائپس آف سکولرشپ ہیں تمیم اینڈ سیند ٹھیک ہے تو دونوں کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو ہیں وہ ایڈوانٹی چیز آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں جو فیلڈز یہاں پہ اویلیبل ہیں وہ بھی یہاں پہ ساری کی ساری منشن کر دیا آپ ان کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں الیجیبیلیٹی کرائیریہ کی بات کریں تو ماسٹرز اور پی ایس ڈی کے اپلیکنٹس کے لئے ڈیفرنڈ کرائیریہ جو کہ میں آگے جا کے ویڈیو میں آپ کو وہ یونیورسٹی کی افیشل ویب سیٹ پہ بھی دکھا دوں گا بہت یہاں پہ جو آپ کی سی جی پی ای منیموم تھریق ہونا چاہیے اگر آپ نے ماسٹرز کے لئے اپلائے کرنا ہے اور آپ کے پاس جو آپ کی ڈیگری جو وہ یکم اگست دو ہزار پچی سے پہلے پہلے آ جانے چاہیے کیونکہ سترہ اگست ہے جو اس کی کلاسی سٹارٹ ہو جانی ہے اسی طرح سے جن سٹوڈنٹس نے پی ایس ڈی کے لئے اپلائے کرنا ان کی منیموم سی جی پی ہے جو وہ 3.5 ہونی چاہیے ان کے پاس بھی جو وہ ان کی ڈیگری ہونی چاہیے اور ریکوائیڈ ڈاکمنٹس کی بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو سی وی چاہیے دو ریکمینڈیشن لیٹر چاہیے انگلیش پروفیشنسی ٹیسٹ چاہیے ٹرانسکریپ چاہیے پاسپورٹ آپ کا ہونا میں انڈیٹری اور پرسنل سٹیٹمنٹ چاہیے پی ایس ڈی میں جو ہے وہ آپ کو ریسرچ پرپوزل کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر آپ میں سے کوئی سٹوڈنٹ ہمارے دروپنے ڈاکمنٹس پریپیر کروانا چاہتے ہیں تو وہ اس لنک کے اس بٹن کے اوپر جو ہے وہ کلک کریں گے آپ کے سامنے گوگل فارم آئے گا آپ اس فارم کو سمیٹ کریں گے پیمنٹ کریں گے میری ٹیم آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے آپ کے ڈاکمنٹ پریپیر کر دے گی اپلیکیشن پروسسس جو ہے وہ یہاں پہ ریٹن ہے میں آپ کو ویڈیو میں بھی بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح سے اپلائے کرنا یہاں پہ امپورٹنٹ گائیڈ لائنز آویلیبل ہیں آپ اس کے اوپر کلک کر کے جب وہ اپنی گائیڈ لائنز کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایڈ دی اینڈ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلائے ہیئر کا بٹن پریس کرنا ہے تو آپ یونیورسٹی کے افیشل ویب سٹ پہ چلے جائیں گے اگر آپ میں سے کوئی بھی سٹوڈنٹ ہمارے تھوئی سکولرشپ پہ اپلائے کروانا چاہتا ہو تو وہ یہاں پہ کلک کے اپلائے تھوئے اس کرے گا آپ کے سامنے اگین گوگل فارم آئے گا آپ اس کو سمیٹ کریں گے میری ٹیم آپ کے ساتھ کانٹکٹ کر کے آپ کا یہاں پہ اپلائے کر دے گے اب سمپل جو ہے وہ ہم یہاں پہ کلک کریں گے یونیورسٹی کے افیشل ویب سٹ پہ چلے جائیں گے سو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکشن جو ہے وہ اپن ہو چکی ہیں فرسٹ آف سپتمبر سے ڈیڈ لائن جو ہے وہ پندرہ جنویری دوہزار پچیس ہے اور جو آپ کی کلاسز کا سٹارٹ ہے وہ سترہ آگز دوہزار پچیس سے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ٹونٹی ٹونٹی فائف کے لیے ایڈمیشنز جو ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماسٹرز اور پی ایس ڈی دونوں پروگرامز آویلیبل ہیں ٹائپس آف سکولرشپ یہاں پہ جو ہے وہ آویلیبل ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹرل سٹڈی ہے اور ماسٹرل ہے اس میں آگے جاگے آپ کو دکھا دوں گا کہ جو ہے وہ اس میں کون کون سی فیلڈز آویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو بھی سمپلی جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ اپلائے پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ آپ ایڈمیشن کنڈیشن اینڈ ریقوائرمنٹس دیکھنا چاہے تو آپ اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں بہتو پہ آپ کا جو ایڈمیشن ہے یہاں سے اگر آپ اپلائے سیکشن پہ کلک کروگے تو آپ جو ایڈمیشن آفیس کے اپلائے سیکشن میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس انیورسٹی کا مین پورٹل ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے ایکسس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہاں پہ جائے وہ ہم نے ایڈمیشن اینڈ ریقوائرمنٹ دیکھیں ہیں اب یہاں پہ جائے وہ سکول آف اکنومکس ایڈمیشن اینڈ پبلک پالیسی ٹھیک ہے تو ان کی ساری ریقوائرمنٹس یہاں پہ مینشن ہیں کیونکہ ہر کورس کے جائے وہ ریقوائرمنٹ الگ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے ڈیویلومنٹ اکنومکس پبلک ایڈمیشن ایگزیکٹیو ماسٹر پبلک ایڈمیشن ٹھیک ہے ای ایم بی ہے جو بھی آپ نے کورس کرنا اس کی آپ ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں سے ون بے ون دیکھ سکتے ہیں اگر پی ایس ڈی کی بات کریں تو ہیسٹری میڈیا سٹڈی کریٹیکل سیکیورٹی پولیٹیکل سائنس لنگویسٹکس شیولوجی پبلک یہ وہ ساری ٹھیک ہے تو یہاں پہ ان کی ڈیٹیلز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ مینشن ہیں جنرلز ہیں وہ آپ کو آلڈری اوورویو دے دی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ڈاکٹرل سٹڈیز کی بات کریں تو اس نے کہا ہے کہ جی اپلیکیشن فار ایڈمیشن will be open on 4 سپٹمبر تو آج میں جب بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پندرہ سپٹمبر ہے ٹھیک ہے تو جو ہے وہ اس کی ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں ریکوائرڈ ڈاکیمنٹس یہاں پہ آلڈری سارے منشن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے ماسٹرز پروگرام کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ سٹارٹ ہو چکے ہیں تو ابھی یہاں پہ یہ ڈیٹس اپ ڈیٹ نہیں ہوئی یہ دوہزار تئیس اور دوہزار چوبیس کی ہی شوکروارہ لیکن اگر آپ ہیڈر دیکھیں تو یہاں پہ دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کی ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ اپنا فرسٹ نیم ان ارابک لکھیں گے فیملی نیم ان ارابک لکھیں گے جو کہ آپ کا سر نیم ہوتا ہے ایمیل ایڈریس لکھیں گے اگین اپنے ایمیل ایڈریس لکھیں گے اور سمیٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ نوٹ گیون ہے کہ آپ کی جو ہے وہ بیس سپتمبر کو جب اس میں کچھ جو ہے وہ چینجز کریں گے چھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک اکورڈنگ ٹو کتر ٹائم تو اس میں جو ہے وہ میبی آپ کو پرابلم آ سکتی ہے اب یہاں پہ لازٹ ٹائم سٹوڈنٹس کے کافی سارے قیسین آ رہے تھے کہ یہاں پہ ارابک نیم کیسے لکھیں گے تو آپ جو ہے وہ گوگل سے جا کے ارابک کی بورڈ بھی ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹرال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے وہ آپ گوگل سے کنورٹ کر کے بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ اپنا فرسٹ نیم لکھیں گے جیسا کہ میں یہاں پہ مدسر لکھ دوں گا فیملی نیم میں علی لکھوں گا اپنا ایمیل ایڈریس لکھوں گا اور سممیٹ کر دوں گا تو یہاں پہ ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی سو ابھی یہاں پہ جو ہے وہ میں نے بغیر اپنا جو ہے وہ ارابک میں کنورٹ کی اپنا انگلیش میں نیم لکھ دیا اور میری ریجسٹریشن جو وہ ہو گئی ہے جیسے آپ سممیٹ پہ کلک کریں گے تھوڑا وہ ٹائم لے رہا تھا بٹ ریجسٹریشن جو ہو گئی ہے اس سائیڈ پہ ایک جو ہے وہ ایروس آیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ریجسٹریشن ہوئی ہے ابھی میں اپنی ایمیل چیک کروں گا تو مجھے ایمیل آگئی ہوگی جس میں جو انہوں نے مجھے میرا یوزر نیم اور پاسورٹ بھیج دیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ انفرمیشن چاہیے ہو کوئی بھی پرابلم آئے تو آپ جو ہے وہ اس ایمیل پہ جو ہے وہ ان کو ایمیل کر کے ان سے انفرمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم واپس جو ہے وہ اسی پورٹل سے اگر آپ واپس آ جائیں گے یا اوکے کر دیں گے تو آپ جو ہے وہ لاغن والے پیج پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے ابھی مجھے جو وہ یہاں پہ اگین اوپن کرنا ہے اس پیج کو ٹھیک ہے میں دو تین دفعہ ٹرائے کی ہے کیونکہ وہ پاسورٹ نہیں لگ رہا تھا اس وجہ سے ابھی یہاں پہ جو ہے وہ ہم لاغن کریں گے اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ لگا کے جو ہمیں ایمیل میں آیا ہے ابھی یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے مجھے یوزر نیم میرا ایمیل لگا یا پاسورٹ انہوں نے مجھے بھیجا ہے میں اب یہاں پہ سائن ان پہ کلک کروں گا جیسے یہ آپ سائن ان پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جب اس طرح سے پیج آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے یہاں پہ نیف بار آرہا یہاں پہ وہ آرہا تھا کہ جب لوڈنگ ہو رہی تھے ٹھیک ہے تو آپ دو تین دفعہ ٹرائے گی جگہ آپ کا یہاں پہ جب وہ ہو جائے گا اب یہاں پہ سیمپل ہی ہم نے کریئیٹ اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھا آپ نے جو آیا تھا پروسیسنگ کا سائن ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کریئیٹ این اپلیکیشن اپلیکیشن پورٹل اپلیکیشن کین بی کریٹی انگلیش اور ارہبک اپلیکیشن ہے پروگرس ٹھیک ہے آ جائے گا اس کے بعد اپلیکیشن ریکوائر ٹوپلوڈ اپلیکیشن مٹیریل بیا آن لین پورٹل اپلیکیشن کین ریکویسٹ ریفرنسز بیا آن لین اپلیکیشن سسٹم ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو اپنے ریفرنس لیٹر جب وہ شاید میں بھی اپلوڈ نہ کرنے پڑے وہ آپ کی آپ ٹیچر کا ایمیل پروائیڈ کرو گے تو آپ کو جہاں وہ ایمیل پہ جہاں وہ ٹیچر کو چلے جائے گا ٹیچر آپ کا وہاں سے جہاں وہ اس کو پروف کرے گا تو آپ کا ریفرنس جہاں وہ یہاں پہ کونٹ خود لینگ انٹو آن لی سمیٹ وان اپلیکیشن ٹھیک ہے ڈبلیکیشن بھی ڈس رگارڈڈ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ایک ہی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اپلیکیشن اٹیچمنٹ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایڈنٹیٹی ڈاکیمنٹ لگانا ہے آپ کا پاسپورٹ پاسپورٹ ہونے منڈیٹ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بغیر آپ یہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے تو جن کے پاس جن کے پاس کتری آئیڈی ہے وہ یہاں پہ لازمی اپنی کتری آئیڈی لگائیں گے اس کے علاوہ آپ کے انڈر گریجویٹ کی ٹرانسکرپٹ اور گریجویشن کا سرٹیفیکٹ یا سٹیٹمنٹ یہاں پہ آپ کے بی ایس کی ٹرانسکرپٹ اور بیسیڈرز کے لیے اگر آپ کی ڈگری ہے تو ڈگری لگا دیں ادر بائز آپ پر ویجنل سرٹیفیکٹ بھی لگا سکتے اس کے بعد آپ کی گریجویشن کی ٹرانسکرپٹ اور گریجویشن کی سٹیٹمنٹ یہاں اس کا سرٹیفیکٹ یہ ہے صرف پی ایس ڈی کے لیے اس کے بعد آپ کی سی وی یوز ہوگی آئیٹ سو ٹوفل میں سے آپ کو دینا پڑے گا یہاں پہ سمیٹ کرانا پڑے گا پرسنل سٹیٹمنٹ آپ کو منڈیٹ رہی ہے یہاں پہ رائٹنگ سیمپل جو وہ یہاں پہ آپ اپلوڈ کریں گے ماسٹر تھیسز یا آپ کا جو بھی ہے کوئی ریسرچ سیمپل مطلب کہ آپ اپنا ماسٹر تھیسز یا ریسرچ پرپوزل لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹیٹمنٹ آف ریسرچ انٹرسٹ آپ یہاں پہ لکھیں گے جو کہ صرف پی ایس ڈی اپلیکنٹ کے لیے انیشل پی ایس ڈی پرپوزل بھی آپ یہاں پہ جو وہ لکھیں گے کہہ رہا ہے کہ دو نوٹ یوز سپیشل کریکٹر ان یور فائل نیم آپ کی جو فائل ہے جو آپ یہاں پہ ریٹرن ڈاکٹیمنٹ ٹھیک ہے پلیز ڈی اکٹیب ڈاپ بلوکر سارا کچھ ان نے دیا اب یہاں سے ہم سٹارٹ اپلیکیشن کریں گے جیسے ہی آپ اپلیکیشن پہ سٹارٹ کرو گے یہاں پہ جب لوڈنگ کا سائن آئے گا اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو یہاں پہ کہے کہ آپ اس کو جب وہ ریموو کر سکتے ہیں اپلیکیشن کیوں نہیں سٹارٹ ہو گی یہاں سے آگے اب یہاں سے جو آپ اپنے سکول چوز کرنا سوشل سائنسز ہمینیٹیز میں جانا ہے ایکنومکس ایڈمنیسٹریشن میں جانا ہے لیول آف سٹڈی آپ کے اگزیکٹیو ماسٹر ماسٹر یہاں پی ایسڈ اگر ہم پی ایسڈ چوز کریں گے تو پی ایسڈ کی کورسز یہاں پہ شو ہو جائیں گے یہ والے دو اگر آپ ماسٹرز پہ چوز کرو گے تو ماسٹرز کی کورسز یہاں پہ آ جائیں گے ہم ماسٹرز پبلک ایڈمنیسٹریشن کے لیے کرتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سمیٹ کرتے ہیں جیسی آپ اس کو سمیٹ کرو گے تو نیکس جو ہے وہ آپ کے پاس اس طرح سے ایک پیج آ جائے گا پروپر اب یہاں سے جو آپ اپنے سکول ماسٹر پبلک ایڈمنیسٹریشن چوز کر لیا ہے اگر آپ نے کیا تو دیفنیٹلی آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے کس ٹرم میں کس پروگرام میں کیا تھا ابھی فیلہ ہم یہاں سے نو کر دیتے ہیں یہ اپشن ڈیسیبل ہو جائیں گے سٹوڈنٹ فنڈنگ کے لیے کہہ رہے ہیں would you like to be consider far and ڈی ای میرٹ سکولرشپ definitely ہمیں سکولرشپ تو لازمی چاہیے آپ اس کو yes کرو گے are you purchasing any other سکولرشپ آپ اس کو نو کر دو are you purchasing employer funding نو ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے name of employer ٹھیک ہے تو آپ اس کو نو کر دو کہ یہ اپشن ویسے ڈیسیبل ہو جائے گا are you planning to use personal funding تو آپ اس کو کہہ دو کہ نو بھائی ہم جب سرپ سکولرشپ پہ آئیں گے سٹوڈنٹ ہاؤسنگ کے بارے میں پوچھ رہا ہے do you intend to apply for the ڈی ای سٹوڈنٹ ہاؤسنگ اس کو yes ہمیں یہ لازمی چاہیے اس کے بعد کہہ رہا ہے how did you hear about doha institute ٹھیک ہے تو وہ آپ یوٹیوب کر کے تو یہاں پہ آپ بھل مدسر ٹھیک ہے اس کو یہاں سے کپی کروں گا ٹھیک ہے یہ کپی ہو چکا ہے اب یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ اعلی لکھیں گے اور اس کو یہاں سے کپی کریں گے اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا first name last name لکھیں گے gender چوز کریں گے date of birth لکھیں گے اس کے بعد جب آپ یہاں سے کلینڈر آف برٹ ڈیٹ آف برٹ یہاں سے چوز کر لیں گے آپ کی جو بھی ڈیٹ آف برٹ ہے میں اپنے اکورڈنگ چوز کروں گا نیکس جو ہے وہ آپ کو ویٹ آ منٹ اس کے بعد جب کنٹری آف برٹ آپ پاکستان چوز کرو گے ٹھیک ہے پاکستان ویرز پاکستان اور اپنا سٹیٹس چوز کرو گے سنگل آجے گا اپنا فون نمبر بغیرہ لکھیں گے سکینڈری فون نمبر لکھیں گے اپنے گھر کا ایڈریس لکھیں گے پاسپورٹ اس کے ڈیٹیلز لکھیں گے اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو اپنی نیشنل آئی ڈی کارڈ کوپی لگانے گا ٹھیک ہے آگر آپ اپنا سنگینہ سے لگانا چاہو سمارٹ سنگینہ سے لگا دو ادر وائز آپ کو جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ لگانا ضروری ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پاسپورٹ نمبر لکھیں گے اور کہہ رہا ہے کہ اپلوڈ دا پاسپورٹ پی ڈی اف فائل ٹھیک ہے تو وہ کر کے آپ نیکس جاؤ گے ابھی میں نے یہ ڈیٹا فیل اوٹ نہیں کیا مجھے اگین ایک دفعہ یہ کرنا چاہیے تاکہ میں آگے جا کے بھی آپ کو دکھا سکوں اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ اپنے پاسپورٹ اور سیٹیزنشپ کی بھی ڈیٹیلز دیں گے کنٹری آپ کی کونس کی اور پرمننٹ ریزیڈنسی کہاں کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنا پاسپورٹ نمبر لکھیں گے یہاں پہ اور ایڈ فائل پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ ایڈ فائل پہ کلک کریں گے ڈاکیمنٹ اپلوڈ کا اپشن آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے میں چوز فائل کروں گا ٹھیک ہے جیسے چوز فائل کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب آپ یہاں سے اب نیکس کردیں گے جیسے اب نیکس کریں گے پیج لوڈ ہوگا اگلی پیج پہ آ جائیں گے جہاں پہ آپ کو باقی کے سارے داکمنٹ سے یہاں پہ اٹیش کرنے پڑیں گے ابھی میرا داکمنٹ جو ہے پاسپورٹ کفر 2 ایم بی کا تھا اس کو اپلوڈ ہوتے ٹائنگ لگ رہا ہے تو آپ جب اس کو پروپر ٹائنگ دیجے گا تاکہ یہ اپلیکیشن جب وہ پروپرلی لوڈ ہو سکے ایسے ہی آپ اپنے پاسپورٹ کے ڈیٹیلز اپلوڈ کر کے نیکس ٹائنگے اب یہاں کہہ رہا کہ آپ نو کرو گے تو یہ سارے آپشن اس کو زیرڈ اس کے بعد کہہ رہا کہ اب یہاں پہ چل실�کت ہے آپ کے پاس کتنا ایک سپیرینس ہے تو آپ اپنے ای اکورڈنج کو سیٹ کرو اس کے بعد کہہ رہا کہ یہاں پہ سی وی اپلوڈ کرو تو میں یہاں پہ اپنے سی وی اپلوڈ کروں گا اہاں پہ جائے وہ میں نے اپنی سی وی اپلوڈ کر دیا اب یہ سی وی اپلوڈ ہو رہی ہے اس کے بعد ہم نیکس جائیں گے new employed overall ٹھیک ہے آپ کے پاس کتنا experience ہے تو آپ اپنے according اس کو set کرو اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ cv upload کرو تو میں یہاں پہ جہاں وہ اب اپنی cv upload کروں گا یہاں پہ جہاں وہ میں نے اپنی cv upload کر دی اب یہ cv upload ہو رہی ہے اس کے بعد ہم next جائیں گے یہ آپ کو یہ چار پانچ جو باقی کے pages ہیں یہ سارے کے سارے fill out کرنے ہیں جس میں آپ اپنی proper details دیں گے تو میں نے جہاں پہ یہاں پہ currently employed کو no کر کے اس کے بعد جہاں وہ experience اس اپنے حساب سے set کر لیا کیونکہ یہ میری field تو ہے نہیں جس میں آپ کے لئے ویڈیو record کر رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے یہاں پہ apply کر سکیں اب یہاں پہ جہاں وہ cv upload ہوگی اس کے بعد i think so can next آپ سے آپ کی education details مانگے گا اور باقی کے options سارے پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے کون کون سے degrees حاصل کی ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں اگر میرا internet جہاں وہ یہاں پہ issue نہ کرے کیونکہ یہاں پہ جہاں وہ میں نے جب passport upload اپلوڈ کیا تھا تو اسی طرح سے مجھے جو ہے وہ پورٹل بند کر کے دوبارہ چلانا پڑا ہے تو اگر آپ کو بھی سیم اسی طرح سے problem آئے تو آپ جو ہے وہ اپنے پورٹل کو دوبارہ سے یہاں سے close کر دیں ٹھیک ہے ابھی جیسے اپلوڈ نہیں کر پا رہا تو میں اس کو یہاں سے close کروں گا اور اگین یہاں پہ apply now پہ جا کے click کریں گے اور اگین یہ open ہو جائے گا so i think so کہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ properly یہ سارے sections fill out کر کے تو یہاں پہ apply کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی problem آئی تو آپ جہاں وہ اسی youtube ویڈیو پہ comment down کر دی جگہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم ویٹس ایپ چینل میں میں جو ہے وہ live session رکھا کرتا ہوں اس کے link share کر دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی problem ہو تو اب وہاں پہ live session میں بھی آگے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جب اس کے بارے میں بھی guide کر دوں گا so اب یہ کافی problem کر رہے تو اگر آپ کو بھی کوئی اسی طرح سے problem ہے تو آپ simply اس کو بند کر کے جب وہ again apply کر سکتے ہیں اگر میری field ہوتی تو میں definitely اس کو complete کر دیتا but جو main مقصد ہے وہ آپ کو یہ کی تھا کہ portal registration اور باقی کا سارا procedure بتانا so اگر کوئی بھی problem ہوئی تو انشاءاللہ آپ comment کر دی جگہ میں انشاءاللہ answer کر دوں گا so ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تک تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ